اگر آپ کو ویائیم کرنا ہے ویائیم سے شریر ایک تو بلوان بنتا ہے اتصاہ رہتا ہے تو ویائیم کئی طرح کا ہے پیر سامنے کھول لو ایک تو سوکش میائیم ہے انگلیوں کا انگٹھوں کا آگے پیسے دبائے پوری پنجے کو ایسے آگے پیسے دبائے تھوڑا ایسے ہلا لیا اس سے تھوڑا ریلیکس ہو جاتے ہیں جو یوگ نہیں کریں گے ان کو سمسیا ہوگی کس کی ہیلتھ پروپلمس ہوں گے اس لیے یوگ کرنا سب کے لیے انیوار ریا ہے یوگ is necessary for everyone سب کے لیے یہ تو تھوڑا سا ایسے پیروں کو ہلا لیا تھوڑا ایسے ایسے بھی کر لیتے ہیں تو ایک دم ریلیکس ہو جاتے ہیں ایسے سفرتی ہونی چاہیے اتصاہ ہونا چاہیے ایسے ایسے پھر ایسے پھر ایسے پھر ایسے پھر بٹر فلائی کر لیتے ہیں تو تھوڑا سا ایسے کرنے سے باڑی ایک دم لائٹ بگا لیتے ہیں دیکھو سب کو یوگ کا کمپیٹیشن نہیں کرنا ہے کر نہیں سکتے سب کے اندر ایسے ability capacity نہیں ہوگی سب کم سب کری نہیں سکتے بہت perfection کے ساتھ لیکن healthy سب کو رہنا ہے کمپیٹیشن سب کو نہیں کرنا یوگ کا ہو بھی نہیں سکتا اس میں بہت کچھ number one ہوں گے کچھ medium ہوں گے کچھ normal ہوں گے لیکن healthy سب کو رہنا ہے اس کے لیے ضروری ہے دونوں ہاتھ اب سامنے یہ تھوڑے سے سوکشن ہم ہاتھ ہو کے ایسے ایسے پھر ایسے پھر ایسے پھر ایسے پھر ایسے پھر ایسے پھر ایسے یہ کندھوں کے لیے پھر یہ گردن کے لیے تو یہ تو سوکشن میں اب ہو گیا اب کھڑے ہو جائیں گے سب سب کو دو تیر میرات کا یوگ ایک جاؤ گے یہ تھوڑا سا کرنے سے پوری باری انرجائز ہو جاتی ہے this is first exercise اور ریدم کے ساتھ کرنا ہے this is first and this is second ہاتھ سیدھا سیدھا کا سیدھا ایسے ایک جیسا ریدم آنا چاہیے یہ کونیا سیدھی ایک دب پہر ایک دب پیچھے سے ایڈی پھر تیسرا یہ گھٹنا چاہتی سے لگا دونا سائیڈ میں دونا سائیڈ میں ایسے فانسٹ کریں تو ایسے نیکس دونا سامنے بیٹھئے پھر دوسری طرف سے پھر ایسے چیترا بیٹھ سکتے ہیں چاہاں دا بیٹھو چپ پورا بیٹھو کرو سب چلی ایسے چلی ایسے چاہاں دونا سامنے ڈسر ہوں سب چلی ایسے چاہاں دوسری ارسے چلو سب اس اگلا دوران سامنے لمبے لمبے شواس ریلاکس پھر دوسری طرف سے اگلا بیاس پہلے دائیں سے پھر دائیں سے کرو چلو اگلے ایکسیرسائز کرو کرو سکر کے چلو پھر دوسری طرف سے پھر دوسری طرف ڈیو اگلے 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 اگلES مانardsی بھی سکر رہنے نیچے رکھو پھر اوپر پھر نیچے جھکے آگے واپس پھر آگی جھکو واپس اوپر اٹھو دونوں سائٹ سے نیچے لے کے آپ چلو دس اب بھیاس ہوگی سیدھے ایک ساتھ ریلاکس ایک ساتھ کرنا ہے سب کو ریلاکس دونوں سارا دونوں سارا ہانت سیدھے ہانت سیدھے کندھو کے برابر نیچے نہیں ریلاکس دیکس دورا سامنے چلو سامنے دیکھو سب دو ہاتھ اوپار چین آگے چار پاچ چھ سات آن نون دس گیارہ مارہ چلو پہلا پیاس وان ٹو تھری چار دائیں پہر پہ بیٹھئے کمر لیچ دی چکی بھی پانچ چھ سات آٹھ پیش پیش اٹھاؤ پورا نابی کو دکھو پیٹ کو دیکھو نو دس گیارہ باہ 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 پہلا پیاس وان ٹو تین آگے جھکو سب جھکیں گے سب جھکو 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 ماتا گھٹنوں سے لگاؤ چار دہنے پہر پر بیٹھئے کمر سبکی یوں نیچے جھکی بھی دائیں پہر بھی پیچے گھٹنے سیدھے صرف کو جھکا کے نابی کو پیٹ کو دیکھئے چھے سامنے جھکی ہے تھوڑی زمین پر پھر سامنے سے اوپر پورا پورا اوپر پہر پیچھے پاس میں پوری کمر نیچے جھکی ہوئی پھر بھی سوڑھو پھر بھائے پہر آگے پہلے دائیں تھا ناب لیفٹ پھر دائیں آگے ماتا گھٹنوں سے لگائیے پھر آتھ اوپر پھر آگے ایسے کیسے آئیں گے ہاتھ پیچھے سے ایسے آکے ایسے سوری نمسکار ریدم کے ساتھ آنا چاہیے اور اس کو دو منٹ بھی کر لیتے ہیں تو دس بار ہو جاتا ہے ریدم کے ساتھ کرتے تو دو منٹ میں کتنی بار دس بار ٹھیک ہے اب آپ کو سب کو میرے ساتھ دس بار کرنا ہے ریدم میں سنکھیا بولوں گا میرے ساتھ ساتھ سب کریں گے ٹھیک ہے وون ایکس شکر دو ستاری دو جن دو 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 ایسے آکا تھا ہاتھ ہیں گے گیا ہی ایک دو تین چار پانچ چین سات آت نو دس گار بار ایک دو تین چار پانچ چین سات آت نو دس گار بار ایک دن کھڑے ہو کے ایک دن بیٹھ کے ایک دن اٹھ کے ایک دن سیدھے لٹ کے ایک دن تھوڑے کشٹین پوشش ایک جیسا یوگ نہیں نیا نیا ہوتا تو بچوں میں اتھ سکتا رہتی ہے ایک دن کھڑے ہو کر کے کروائیں ایک دن بیٹھ کر کے ایک دن لیٹ کر کے ایسے جیسے ابھی کھڑے ہو کے کروا دونہا سائیڈ سے اٹھائیں گے ایسے دونہا سیر پر رکھیں گے ایسے تاڑا سائن اہیے اٹھائے بیٹھا ہمارا اُھڑیا اوپر کی اتھالیا ہے تو اللہ دو رو پیرو میں فاصلہ ہاں ہاتھوں پر تنیویں تیر ایک تار آسکتے ہیں رائٹ سائیڈ میں جو کہیں گے ایک رائٹ سائیڈ میں کونیا سیدھی دو تیر چار پانچ رائٹ سائیڈ میں کونیا سیدھی سائیڈ میں جو کہ آگی سے نہیں کونیا سیدھی بیٹا کچھ کونیا موڑ لیتے ہیں واپس پھر دوسری اور سے کونیا ایک دم سیدھی ایسے تار آسان تیریہ تار آسان ہو گیا پورا اب گروڑ آسان کیجئے ایدھر آو کم 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 یہ کرو گروڑ آسان کرو دوسری پرسے کیجئے ہو گروڑ آسان ہو گروڑ ہو گروڑ ہو گروڑ کو دیجئے آب دہینے پیر اٹھائیں گے سبھی دھرو آسان اس کو ورکش آسان بھی کہتے ہیں کچھ لوگ دہینے پیر کو اٹھائیں گے ایڈی اوپر کے اور پنجا نیچے کیوں رائٹ لائک کو اٹھائیں آپ نے دونا ہاتھ اوپر اٹھائیں گے ایک ساتھ ایک کونیا سیدھی ہتھیلی سے ہتھیلی ملی بھی موسیقی پیپر اٹھائیں گے موسیقی 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 ایسے طریقے سے کرنا چاہیے حریق آسن کو چلیے اب بچوں کے لیے پانچ آسن تو نیسے سریعے پانچ منٹ روز کرنے ایک ایک منٹ کر کے چلیے سب سے پہلے شیر شاہ سن سب بچے کریں گے اور میں دیکھوں گا ادھر مو کر کے کھڑا کوئی نہیں رہے گا سب کریں کوئی بیٹھے گا نہیں کیجئے سب جن سے نہیں ہوتا پڑھو گھرو کوئی بات نہیں کرو سب واپس کم بیک انٹو دا نورمال پوزیشان آپ میں سے 50% نے قریب کیا ہے آپ کو آچاری کولم میں رہ کر کے شیر شاہ سن بھی نہیں آتا ہے تو کیا آتا ہے یہ اچھا حسن ہے دیماغ کے لیے بدھی تیز ہوگی مارکس سے آئیں گے اور بدھی تیز ہوگی تو سب جگہ کامیاب ہوگے بدھی ٹھیک نہیں ہے تو سب جگہ فیسڈی رہو گے جب بھی کلاس میں کوئی کارکرم میں کسی بھی جگہ آپ ہیں جہاں ہیں وہاں آپ کو آپ کو کنسٹریٹ کرنا ہے ایک بار پھر سے کر کے دکھائیں میرے کو سبی شیر شاہ سن دو فاس ماتھا زمین پار اب اٹھائیے کیجئے کیجئے سبھی جن سے نہیں ہو پہتا ہے گیرو کوئی بات نہیں لیکن کرو اب بھیانس کر کے ہی ہوگا سب کا سب کو اب بھیانس کرنا ہے سیر شاہ سن کا واپاس آپ کا اتنا کنسٹریشن تو ہونا ہی چاہیے نیکس کوئی پریکٹس کی بہت زیادہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے سب بیٹیاں ہنڈر پیسنٹ کر رہے ہیں واپس واپس آتے سمیں پیر گھٹنے سیدھے پھر پیر جمین پر آنے چاہیے لیٹو ہلا سن پہر اٹھائیے پیچھے ٹھیکائیے کرو کیجئے ہلا سن کر لے کر لے پہلوان چکرا سن کیجئے چکرا سن کیجئے کیجئے چکرا سن واپس پشمتان آسن کیلے بیٹھ جائیے سبھی دو رو پہر سامنے دو رہا سائٹ سے اٹھائیں گے پچھو بھاگوں سے پہر سیدھے ایک دو رہا دو پر دو گھٹنوں سے لگئی لگا سب جھکو میں دیکھو تو کتنا جھکتے ہو تم جھکو 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 واپس کیوں آگئی ابھی پھر ہاتھ اوپر پھر آنگی جھکو واپس دونوں ہاتھ اوپر اور دونوں ہاتھ پر شبھاگوں سے نیچے دیکھو یہ تو آپ کو تھوڑے سے آسن کروا یہ بہت ضروری ہے بہت طرح کے ایکسسائز بہت طرح کے آسن بیٹھ جائیں آرام سے بیٹھیں سب ایک بار بیٹھ جائیں آرام سے پادمہ آسن یا سکھا آسن سدھہ آسن obeجر آسن میں سیدھے بیٹھیں آس سیدھے بیٹھ کر سیدھے بیٹھ کر کے آوم بولنے کا طریقہ ہوتا ہے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر آنکھیں بند سب بولیں گے اوہ ایک ساتھ سواس بھریں گے اوہ ہم آپ سے دو اپیکشا کرتے ہیں ایک کہ آپ کے جو موڈن ایڈکیشن میں جو اکیڈمک نالیج ہے لنگویجز کی پریکٹیس ہے سائنس ہے میتھمیٹکس ہے شوشل سائنس ہے ہسٹری ہے اس میں بھی آپ کی پوری کشلتہ ہو سانسکرت میں اور سانسکرتی میں آپ کی نشتہ ہو اس کے لئے آپ کو بہت ادھک پرشارت کرنا پڑے گا جس کام کو کریں اس میں پورے سماہیت ہو کر کے کریں تب پرنام آتا ہے ایک ایک بات کے پرتی آپ کو سجگ ہونا پڑے گا آپ کو ہر درشتی سے اپنے آپ کو اچھا بنانا ہے تو آپ کو aware رہنا پڑے گا alert جاگروک رہنا پڑے گا چاہے پڑھائی کی بات ہے چاہے ڈسسپلین کی بات ہے پڑھائی کی بات ہے پڑھائی کی بات ہے پڑھائی کی بات ہے کیا بولو is very important whatever we are thinking whatever we are doing یہ سب کچھ ہمارا سوچنا ہمارا جینا کرنا یہ ہماری جیون کو بناتا ہے غلط عادت پڑ گئی ابھی تو آپ مہباب کے سامنے بھی بہت سے بولو گے پھر آپ اپنے بڑوں کے سامنے بھی بہت سے بولو گے میرے طرح سے بینہ شادی کرنے والے تو تھوڑے سے ہوں گے شادی ہو جائے گی تو ایک دوسرے پتی پتنی کے سامنے ایسے ہی جھگڑا ہوگا پھر آپ اس میں جندگی میں دکھ ہوگا happiness گائے آپ کی life میں آپ کو یہ دی ہنڈر پسنٹ پرفیکشن کی habit نہیں ہوگی آپ کچھ بھی نہیں بن سکتے life بس ایسے ہی رہو گے پھر you cannot achieve success in your life without hardworking without concentration without self-discipline you cannot achieve anything in your life کیا کر رہے ہیں آپ لوگ یہ ایک ایک سیز کے پرتی جانگ رکھتا ہونے چاہیے یہ پہلے دن سے آپ کو سکھایا ہے من نے ہم کےچنا ہا پردھم آہا تے سام بدھی انتاور تے شریرم سبلم بلیشتھا ہستی تے بلیشتھا ہا تے بدھی منتا ہا تے پرشارت ہی نہا کچھ پردھم کو ٹھیکے ہیں جن کے پاس جنم سے ہی بہت بدھی ہے جو سنتے ہیں ترنت یاد کر لیتے ہیں ان کو کہتے ہیں میدھاوی ہیں کچھنا مدھیم آہا کچھنا پردھم آہا کچھنا مدھیم آہا من نے سو بھاو تہا تے سام مدھیم آہا مطر ورطتے تترکو دوش جتہ آسما آکم پرارب تھا کسی کی بدھی پردھم کو ٹھیکی کسی کی میڈیم مدھیم ہے کسی کی سامانی ہے یہی بات ہے آپ کی پردھم کو ٹھیکی بھی بدھی ہے تو آپ کو اور زیادہ پرشارت کرنا ہے سریشتھ بننا ہے اور زیادہ انت جو پردھم کوٹی والے ان کی سمسیا کیا ہے میند تھوڑی سی میند کر کے برٹھی کا پریچھا میں پاس ہو جائیں گے نمبر آ جائیں گے ہو گیا وہ باقی سمیں ادھر ادھر کی بننا ہے مدھیم کوٹی والے بھی پرشارت کر کے پردھم کوٹی کے ہو سکتے ہیں مدھیم بدھی مدھیم شریر مدھیم شکتی سامر تھے تو بھی آپ پردھم کوٹی کے ہو سکتے ہیں اور یہ دی سامانیا تو بھی کم سے کم مدھیم کوٹی کے ہو سکتے ہیں کوئی کمجور شب د نہیں جی 안녕하세요 میرے پیشت رہن ہے میرے پیشت رہن ہے میرے پیشت رہن ہے میرے پیشت کر رہن ہے میرے pł罹تی میں بھی مدھیم پیشت کیو پرماد پرشارت کا الٹا تو پرماد اچھا ہے یا پرشارت بنو سکسسکل پانے کے لیے کچھ کرنا تو پڑتا ہے نا ہم مہان تو ہونا چاہتے ہیں سفل تو ہونا چاہتے ہیں لیکن مہان بننے کے لیے طریقے کیا ہیں مہان بننے کے لیے طریقہ ہے پرشارت بنو مرتا یہ کچھ چیزیں آپ کو اڈپٹ کرنے ہی پڑیں گی اور کوئی دوسرا طریقہ ہی نہیں ہے